بزناللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز میں امتیاز سے حالا آپ دیکھیں سیال اسٹیٹ کا یوٹیوب انفرمیشن چینل لیٹر ٹو ریل اسٹیٹ امید کرتا و ساتھ دوست کریے سنگی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی افضلوان میں رکھیں سپیشل سلام میرے ورسیز پاک چینل کو آپ ہی سوچ رہے ہیں کہ فیز ٹین کے اوپر بات کریں گے نوڈوٹ میں فیز ٹین کے اوپر بات کرنے والا فیز ٹین بہت خوبصورت فیز فیوچر ریل اسٹیٹ سیکٹر کا اور ڈی ایچ اے لاہور کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اگلے پندرہ سال بیس سال کہاں پہ کام ہوگا تو فیز نائن پریزم اور فیز ٹین کے اندر کام ہوگا آج ہم فیز ٹین اور نائن پریزم کو کمپیر بھی ساتھ میں کرتے چلتے ہیں فیز نائن پریزم کے اندر آن کو پلارٹ ہیں کمرشل میں جائیں ریزیڈنسٹی پاکٹر میں جائیں فیوچر اس کا ہے پوزیشن ہے اس میں پندرہ سال کام ہوگا آپ ایسے نہیں کہ ابھی کبرا جائیں اور نائن پریزم سے نکل جائیں میں کہہ تو نائن پریزم میں ابھی انٹر ہونے کا ٹیم ان لوگوں کا ہے جو مچور انویسمنٹ چاہ رہے ہیں کہ آن گرونڈ موجود ہو موقع پہ جائیں پوزیشن بھی ہو نان پوزیشن بھی ہو روڈ کارپٹ ہو الیکٹری سیٹی پہنچی ہو سیرویج ہو سال اس چیزیں ایوری تنگ وہاں پہ پہ پہنچ گئیں آنگے آتا ہے ٹین ٹین کی لوکیشن بھی بہت زبدہ سے فیوچر بہت طابلہ کی اس کے اندر آپ دوسرے انگل سے اگر میں بات کرتا ہوں تو وہاں پہ اس وقت آپ انٹر ہوسکتے ہیں اس کے اگر میرے پاس دو کروڑ ہے تو میں نہیں جا سکتا پریزم میں کمرشل نہیں لے سکتا تو میں وہاں پہ ٹین میں کمرشل لے سکتا ہوں ساتھ میں دس ملہ کی فائل لے سکتا ہوں اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس بجٹ ایک کروڑ ہے تو میں نہیں جا سکتا نائن فریزم میں ٹین ملہ میں جاؤں گا تو میں کنالوں میں چل جاؤں اگر میں ٹین ملہ تن میں ہو نائن فریزم میں ٹین ملہ نہیں لے سکتا تو وہ ٹین ملہ۔ فائل ملہ کے لئے میرے پاس بجٹ ہے پچیس تھیس لاکھ، ٩ھاس لاکھ میں پر کیزم پلارٹ ہی نہیں لے سکتا نہ فائل لے سکتا ہوں تو میں ٹین میں چلا جاتا ہوں میس کہ اگر آپ انٹر نہیں ہو سکتے ہیں نائن پرزم کے اندر جو آن کرون موجود ہے جو ٹیملی آپ کو پرفارم کر کے دے گا ٹیملی آپ کو پرافٹ دے گا تو آپ آگے جا سکتے ہیں یہی فرق ہے کہ آپ کے پیسے موجود نہیں ہیں لیکن آپ ڈیفنس کا مازہ بھی لینے چاہتے ہیں انویسمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں اور فیچر میں پیسے بھی کمانا چاہتے ہیں تو آپ نائن پرزم کی بجائے وہ ہی پیسے لگا کر آپ اگر آپ پچاس مامل لاکھ کا پلاٹ لیتے ہیں پچپن لاکھ کا نائن پرزم میں تو وہ آپ دس مرلے کا لے لیں ٹین کے اندر اگر آپ دس مرلہ کا پرزم میں دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کنال کا لے لیں اس کے اب ادھر جو پانچ مرلہ وہاں پہ دس مرلہ ادھر کنال ادھر کنال کمرشل تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں دو کنال بھی وہاں پہ آپ کو لے جائے گا لیں کیونکہ بجٹ میں نہیں آرہا بجٹ میں آرہا تو بیسٹ ہے اگر نہیں آرہا تو ٹین اس وقت تمہارے پاس بہت ایڈیال لوکیشن کے اوپر بہترین پروجیکٹ ہے فیوچر کا ایسا پروجیکٹ ہے جس میں لوگ کہیں گے کہ ہماری انویسمنٹ ہونی چاہیتے ہماری سرمایہ کاری ہونی چاہیتے کافی لوگ محیوس بھی کریں گے پریشان بھی کریں گے فیڈی بھی لگ گیا ہے فرسٹارٹی کے اوپر یعنی کہ فیوچر میں آپ کو اس کے اوپر جب سیل کریں گے ٹیکس بھی لگے گا ابھی پریشیز کرتے ہوئے کوئی نہیں ہے لیکن وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پانچ سال بعد وہاں پہ آپ انٹری نہیں کر سکیں گے اگر انٹری کریں گے تو جو آئی نائن پرزب کا بجٹ ہے اسی بجٹ میں آپ کو نائے ٹین کے اندر جانا پڑے گا تو ہم تو آپ کو وہ چیز بتاتے ہیں جس میں آپ کو فیوچر میں فیدہ ہوں ٹین کے اندر فائی مرلہ کنال تقریبا ستائیس ستائیس کی بریکن میں چال رہی ٹین ملہ تقریبا کنال تقریبا نائنٹی فائی فور کے بریکن میں چال رہا ہے کمرشیب کو وان فورٹی ہے اور فورٹی فائی کی بریکن میں چال رہا ہے تو یہ ریٹیں آج ویڈیو مختصر ہیں کہ آپ کو بس بتانا ہے کہ بھائی پریزم اور ٹین نائن ٹین نائن ٹین جیسے پہلے ہوتا تھا اسی طرح پریزم اور ٹین کی بات ہے اور انشاءاللہ آپ کو اس میں فیدہ ہوگا میں ساری ریالٹی کو دیکھ کر سمجھ کر ساری بات کرتا ہوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ کو انویسمنٹ اگر کرنی ہے لانگ ٹائم کی پانچ سال کی انویسمنٹ ٹین بلا جی جگہ آپ کریں گھارہ آپ نے بنانا ہے تو آپ فوری سائیون بنا سکتے ہیں لیکن آپ انویسمنٹ بھی ساتھ سو جائے کہ ابھی میرے پاس بجٹ کام ہے تو میں سائیون کی بجائے کہاں جا سکتا ہوں تو کہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں صرف آپ نائن پیزم کا ایڈریس پوچھیں آپ ٹین میں فائل لینے ہو نائن پیزم میں فائل لینے ہو تو آپ میرے سے رابطہ کریں تو آج کی یہ مختصر ویڈیو آپ دوستوں کے لئے کہ آپ ٹین اور ٹین اور آن لی ٹین تو دیں اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ